اگر یہ افاقی کتاب اگر ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید ایک افاقی کتاب ہے؟ آئیے مل کر جائزہ لیتے ہیں افاقی چیز سب کیلئے ہوتی ہے اور اس کا تعلق پوری انسانیت سے ہوتا ہے ایک خیال کیسے افاقی بنتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو متفقہ طور پر قبولیت درکار ہوتی ہے فرض کریں کہ اگر پانی میں ایک پتھر پھینکا جائے تو پہلے مرکز میں ہلکی لہریں پیدا ہوں گی پھر یہ لہریں بڑی ہو کر پھیلتی جائیں گی اسی طرح ایک خیال بھی بڑھتا ہے اور افاقی بن جاتا ہے یہ مرکز میں ایک ہلکے ارتاش سے شروع ہوتا ہے پھر یہ بڑھتا ہے اور پھیل جاتا ہے بلکل بڑھتی ہوئی لہروں کی طرح لیکن اگر ہم پہلی لہر ہی نہ پیدا کر سکیں تو بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کی توقع فضول ہے ہمیں دین اسلام اور قرآنی قوانین کو اس رخ سے دیکھنے کی ضرورت ہے جزیرہ نمہ عرب کے لوگ ان لہروں کا مرکز تھے پھر قرآن مجید اس مرکز سے پوری انسانیت تک پھیلا اور افاقی کہلایا وہ پیغام کس طرح پور اثر ہو سکتا ہے جس پر وہی لوگ ایمان نہ لائیں جنہیں پنچایا گیا ہو فرض کریں کہ قرآن مجید ہیلیکاپٹر یا ایٹمی ذرات اور ایسے ہیوانات کا ذکر کرتا جس سے دنیا عرب واقف ہی نہیں تھی کیا ان کو یہ سب سمجھنے میں دکت پیش نہ آتی فرض کریں کہ آپ تین سو لوگوں کی مجمع کے سامنے بور رہی ہیں لیکن ان سے مخاطب نہیں ہے یا ان کی طرز زندگی کے حوالے سے بات نہیں کرتے ایک پیغام کو پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسے جن لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے وہ اسے سمجھیں اس کے بعد اسے مختلف دور کے لوگوں تک پہنچایا جائے لہٰذا افاقی کتاب ایسی ہونی چاہیے کہ تمام انسان اس کا بنیادی پیغام سمجھ سکیں اور علماء فقہاء اس کے معنی کی گہرائیوں کو پاسکیں تو قرآن مجید ایک ایسی ہی کتاب ہے قرآن مجید نے لوگوں تک پہنچ کر انہیں نہ صرف دلائل سے قائل کیا بلکہ ساتھ ہی پوری انسانیت تک اپنا پیغام پہنچایا ہے ذرا سوچیں اب تک قرآن مجید کے بارے میں تین لاکھ پچاس ہزار تفسرے اور تفسر لکھی جا چکی ہیں قرآن مجید ہمیں بہت سے حقائق سے عشقار کر چکا ہے قرآن مجید عام معاملات سے قابل فہم زبان میں نمٹتے ہوئے نہایت کامیابی سے گہرے معنی کا سراغ دیتا ہے مثال کی طور پر اس میں مخصوص قصے بیان کیے گئے ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو گہرے معنی اور بلند اصولوں کا حوالہ دیتا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن مجید تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے جس کی وجہ سے اسلام محض مٹھی بھر لوگوں سے پھیل کر ایک اشارہ پانچ بلین لوگوں تک پہنچا اور دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب بنا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں ہر طرح کے ہیوانات کا ذکر کیوں موجود نہیں جس طرح کے پینگوین اسی وجہ سے قرآن مجید کے افاقی کتاب ہونے پر سوال اٹھایا جاتا ہے وہرحال قرآن مجید ہیوانیت کی کتاب نہیں ہے جس میں جانور کی ہر نو کا حوالہ موجود ہو اور یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن مجید آسمانوں خلاؤں اور کہکشاؤں کا ذکر کیوں نہیں کرتا قرآن مجید کوئی علوم فلکیات کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ الہامی کتاب ہے جو کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد بتاتی ہے اور ہدایت کی کتاب ہے قرآن مجید ہر عنوان کا تذکرہ اس کی اہمیت کے مطابق کرتا ہے مثلا جب وہ کائنات کا ذکر کرتا ہے تو بجائے اس کی طبی خد و خال کے اس کی اہمیت اور مقصد بیان کرتا ہے قرآن مجید انسان کو کائنات کے بارے میں جاننے اور سیکھنے کی دعوت دیتا ہے یہی اس کا بنیادی مقصد ہے وہ کائنات کا ذکر اس کی تخلیق کے حوالے سے کرتا ہے اور خالق کی طرف اشارہ کرتا ہے مثال کے طور پر قرآن مجید اس طرح کی تفصیلی مواد کا ذکر نہیں کرتا کہ سورج دنیا سے نو گناہ زیادہ بڑا ہے بلکہ قرآن مجید ہمیں سورج سے متعلق غور کرنے پر زور دیتا ہے اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے پابند سپاہی کے طور پر کیا گیا ہے جو کہ انسانوں کے لئے روشنی کا ذریعہ مفید تحفہ اور نعمت ہے ان پوچھے جانے والے سوالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے حقیقی مقصد کو مکمل طور پر نہیں سمجھا جا سکا مثال کے طور پر ایک کتاب جس کا انوان ریاضی کا بنیادی مقصد اور اہمیت ہے اور عام لوگوں کو ریاضی کی اہمیت اور مقصد سمجھانے کے لئے لکھی گئی ہے تو کیا یہ اتراز کرنا مناسب ہے کہ اس کتاب میں ریاضی کے حوالے سے تمام موضوعات کیوں نہیں ہیں یا یہ کہنا کہ اس میں جماعت افریق سے لے کر مشتق اور انزمام تک موضوعات کیوں شامل نہیں ہیں ہرگز نہیں اسی طرح اس کتاب کے بارے میں حیاتیات کے طالب علم کا یہ سوال بلکل غیر معقول ہوگا کہ اس میں تمام حیاتیاتی مضامین کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کتاب کا مقصد اور دارے کار مختلف ہے قرآن مجید بنیادی طور پر چار نظریہ بیان کرتا ہے توحید، نبوت، قیامت اور انصاف قرآن مجید انسان کو تخلیق کی حکمت اور اس کو اپنے بنیادی فرائض سے آگاہ کرنے کے لئے ان موضوعات کو بیان کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے سوال کرنا بلکل غیر معقول ہے کہ قرآن مجید تمام مخلوقات کا ان کے نام سے تذکرہ کیوں نہیں کرتا یہ قرآن مجید کے مقصد اور دارے کار کے حوالے سے اہم نہیں ہے اگر آپ غور کریں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے صرف اٹھائیس کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں تو اگر قرآن مجید ان تمام رسول و انبیاء کا ذکر نہیں کرتا جو تمام انسانیت سے افضل ہیں تو کیا یہ سوال کرنا معقول ہے کہ تمام نباتات، حیوانات اور کائنات کی ہر شئے کی تفصیل موجود کیوں نہیں ہے اور اگر یہ کتاب سب چیزوں کے ذکر کے ساتھ کئی جلدوں پر مشتمل ہوتی تو کیا یہ ہر ایک تک پہنچتی یا افاقی کہلاتی یہ ایک اور مسئلہ ہے قرآن ہر دور اور ہر صدی پر بات کرتا ہے یہ ہر دور کے لوگوں کو مطلع اور خبردار کرتا ہے اور افاقی کہلانے کا اصل مطلب بھی یہی ہے یہ خالی عز فہم ہوگا اگر قرآن صرف اکیسویں صدی سے وابستہ جدید اجادات کا ذکر کرے اور ماضی کا ذکر نہ کرے گر ایسا ہوتا تو ہم سے پہلے دور کے لوگ یہ کہہ کر اتراز کرتے کہ یہ کتاب ہمارے بارے میں نہیں ہے اس لئے یہ افاقی نہیں ہے اگر یہ جدید دور کی تمام اجادات مثلاً ٹیلیویجن، جہاز، انٹرنیٹ، بجلی وغیرہ کا ذکر کرتی تو ماضی کے لوگوں کے لئے یہ سب بے مائنے ہوتا اور شاید جب تک یہ اجادات وجود میں آتی یہ کتاب تصوراتی، مابہم اور حقیقت سے دور ہونے کی حیثیت اختیار کر لیتی اور اس میں ہر دور کے لوگوں کو سمجھانے اور سکھانے کے لئے مثالیں موجود نہ ہوتی اگر آپ غور کریں تو کیا یہ ہمارے ایمان کی بیجہ ازمائش نہ ہوگی اگر قرآن جدید اجادات کا کھل کر تذکرہ کرتا تصور کریں کہ آسمان پر اندھیرہ ہے اور اچانک پانچ سو ستاروں سے بنے ہوئے لا الہ الا اللہ کے الفاظ نمائع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جسے سب متفقہ طور پر قبول کر لیں گے اس طرح ہمارے ایمان کی ازمائش باقی نہیں رہے گی لہٰذا سب سے زیادہ معقول طریقہ یہ ہوگا کہ ایسے بنیادی موضوعات پر تبصرہ کیا جائے جن کا تعلق ہر کسی سے ہے اور پھر بلواستہ مستقبل کے واقعات کی طرف اشارہ کیا جائے مثال کے طور پر قرآن مجید کا کائنات کے پھیلاؤ کا موجزاتی اعلان ان پر اس راہ سراغوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں لہٰذا اگر ہم اپنی منطق کا استعمال کرتے ہوئے غور کرتے ہیں تو ہم یہ نتیجہ آخذ کرتے ہیں کہ اس کا بنیادی مقصد لوگوں کے لیے قابل فہم ذریعہ بننا اور بلواستہ گہرے مانی کی طرف رہنمائی کرنا ہے قرآن مجید کے قصوں میں پوری انسانیت کے لیے نصیحت اور زندگی کا سبق موجود ہے یہ ہر دور اور ہر جگہ کے انسانوں کو زندگی کے تمام راستوں میں سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے مشورے کی ضرورت سب کو ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی افاقیت پر اس بات سے کوئی اثر نہیں پڑتا کہ وہ اپنے نزول کے وقت کے واقعات بیان کرے یا پھر ماضی کے ادوار کا حوالہ دے جس طرح انسان مصیبت کے وقت مشورہ یا رہنمائی کی تلاش میں رہتا ہے قرآن مجید متعلقہ واقعات اور نبیوں کے قصوں کے ذریعے تمام ادوار کے لیے ایک مثال نصیحت اور رہنمائی بن گیا ہے جیسے حضرت عیوب علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح مسیبت اور بیماری میں ثابت قدمی اختیار کی جا سکتی ہے یہ افاقی قصہ ہر صدی اور انسان کے لیے مشکل وقت میں رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے حضرت یاکوب علیہ السلام کا قصہ دکھ بری زندگی اور اولاد سے ملنے کی تڑپ پر مبنی ہے جو کہ ایسے شخص کے لیے اور حیاء کا دامن تھامنے کی ہدایت ہے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے تنہائی سے نمٹنے اور پاسماندہ رہنے کی مثالوں کے طور پر ہم سے وابستہ ہیں لہٰذا یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید ہمیں جذباتی مسائل کے تعمیری اور مفید حل فراہم کرتا ہے جو کسی بھی زمانے کے لوگوں کے لیے کارامت ثابت ہو سکتے ہیں اور یہی قرآن مجید کے افاقی ہونے کی دلیل ہے اگر ہم قرآنی قوانین کی بات کریں تو قرآن مجید ذاتی سماجی اور عوامی سطح پر زندگی گزارنے کے کئی قوانین فراہم کرتا ہے جو کہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہر زمانے میں بہترین قوانین ہیں مثال کے طور پر نماز پڑھنے کی بہت سے روحانی اور جسمانی فوائد ہیں روزے رکھنے کے صحت سے متعلق بہت سے فوائد ہیں اور یہ ہمیں معاشرے میں موجود مختلف طبقے کے لوگوں سے ہمدردی کا سبق بھی دیتا ہے سود پرپابندی نے ایک ایسی برائی کا خاتمہ کیا ہے جو معاشروں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس طرح نظام و ضبط قائم کرتا ہے زکاة کا نظام لوگوں کے مال میں توازن قائم رکھتا ہے حج لوگوں کے ایک چھت تلے متحد کرتا ہے اور سماجی مرکز اور اتحاد کے احساسات کو فروغ دیتا ہے قرآن مجید بہترین اور موثر نظام کے بارے میں ذات بات اور رنگ اور نسل سے مبرا ایسے قوانین دیتا ہے جو لوگوں میں مساوات اور عدل قائم کرتے ہیں اور ایسی بنیاد پر قائم معاشرے میں جو بہتری آتی ہے وہ قرآن مجید کے افاقی ہونے کی دلیل ہے اب تک ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ قرآن مجید ایک افاقی کتاب ہے تو چلیے اب ان لوگوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں جو یہ نہیں مانتے اگر قرآن مجید افاقی کتاب نہ ہوتی تو اسلام دنیا کے سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہو سکتا تھا یا اگر قرآن مجید افاقی کتاب نہ ہوتی تو ہر برعظم خطے اور شعبے کے لوگ اسلام کیوں کر قبول کرتے یا اگر قرآن مجید صرف اپنے نزول کے وقت کے لوگوں سے مخاطب ہوتا تو کیا وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات مدوم نہ ہو جاتی اور مسلمانوں کی تعداد کم نہ ہو جاتی یا ایسا کون سا اسلامی قانون ہے جسے اپنی عملی زندگی پر لاغو کرنا ممکن نہ رہا ہو یا ایسا کوئی خاص قانون جس میں کسی خاص معاشرے کے لیے حکمت اور اچھے نتائج موجود نہ ہو اسلام کی کون سی کونجی دروازے نہیں کھول سکتی کہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ اسلام افاقی مذہب نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک لوگوں کو چودہ سو سال پہلے نازل ہونے والے مذہب کے ساتھ آسانی سی زندگی گزارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ کہ آپ اسلام کے حق میں ہزاروں قائل کرنے والے اقلی اور ناقابل تردید دلائل سنتے ہیں جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ہمارے دور کی مناسبت سے ہے